گھنٹہ ملاقات کی ہے کیا کہنا تھا سنم جعبید کو نیمینی سنم سے ڈیڑھ گھنٹہ ملاقات نہیں کی ہے میں ابھی آیا اور اسے صرف ہم نے کوٹ کو آکے یہ انفارم کیا کہ جی کوٹ فردر کوئی انیشیئٹ نہ کرے کیونکہ ہائی کوٹ آلیڈی کوٹ روک چکی ہے ساری اتھارٹیز کو کہ وہ سنم کو اسلام آباد کی دوسرے بائی ٹرانسر نہیں کر سکتے اس لیے کائنلی آپ ہائی کوٹ کے جو انسکشنز ہیں اسلام آباد آئی کوٹ کی انسکشنز اس کو فالو کریں اور ان کو آئی کوٹ بھجوا دیں تو میرے بانی جز صاحب کی انہوں نے اپنے آڈر میں لکھ دیا ہے کہ میں اس کے آرمان نہیں دے سکتا اس کو اسلام آباد آئی کوٹ لے جائیں اب وہ ادھر سے پولیس اس کو لے گئی ہے کل بھی چھ بجے سے اس کو اغوا کیا ہوئے اور میرے وکیل آہ 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 میعالی شواق نے یہ دھوا کیا ہے کہ ہم ان پر نیپنگ کا آہ پرچہ بھی درج کرائیں گے اچھا کتنے مشکل حالات ہیں آپ پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں آپ پھر بھی کریں کہ ہم نے کہ گناہ نہیں کیا دوبارہ سے بے شک گرفتار ہوتے ہیں تو ہو جائیں ابھی آپ سنم جوے سے بات بھی کر رہے تھے بڑے آپ جذبے سے آپ بات کر رہے تھے کیا کہیں گے دیکھیں اس کا پہلے دن سے یہ موقف ہے جب میں نے کس کو جھرم نہیں کیا میں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں تھی آپ مجھے بغیر قانونی طور پر عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ ماف گواہ بنانا چاہ رہے ہو یا اس کے خلاف سٹیٹمنٹ دینا چاہ رہے ہو میں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں تھی میں شوشل میڈیا ایکٹیوزت تھی میں عمران خان کو پسند کرتی ہوں میں ان کا تنظیم کا حصہ نہیں تھی میں کیوں کوئی بیان دوں تو اس لیے ظاہر ہے میں نے اپنے بچوں کو یہ سمجھایا ہوا ہے کہ آپ کی زندگی اور رزق جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے آپ نے نہ کسی سے ڈرنا ہے اور نہ جھوٹ بولنا ہے نہ ہم نے کبھی میں نہ میں نے نہ میرے بیٹے نے نہ میری بچوں نے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں بولا ہم میں نے اپنے بچوں کو پوری زندگی میں ایک لکمہ حرام کا نکل آیا اور ان کے ڈی این اے میں کوئی فرق نہیں ہے وہ اپنے باپ کی اولاد ہیں اور مجھے اس پہ فخر ہے کہ وہ میری اولاد ہیں اور وہ کبھی بھی آہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے مجھے یا ان کے خاندان کو کوئی تکلیف ہوگی اگر اسلامباد ہائی پورڈ ریلیز کر دیتی ہے دوبارہ سے پولیس گرفتار کرنے آ جاتی ہے پھر کیا کریں گے ہم پھر اس کو پولیس کے حوالے کریں گے ہم پھر لیگل لڑائی لڑیں گے ہم قطعی طور پر چھپیں گے نہیں ہم پچھلے چودہ مہینے سے خود میں خود اسے جیل سے باہر لاتا ہوں جیل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں ہم ان سے صرف ایک question کرتے ہیں جو ہمارا لیگل رائٹ ہے کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ اس کو اب آپ کہاں لے کے جا رہے ہوں اور جب وہ کہتے ہیں کہ ہم فلان جگہ لے کے جا رہے ہیں تو میں اسے اس کے ماتھے پر پیار کرتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ تم نے گھبرانا نہیں جاؤں گا تمہارے پیچھے آ رہا ہوں اور آج تک ایسا ہی ہوگا